اچھا اے اب سوال کی طرف میں آپ کے ساتھ آنا چاہ رہا ہوں علامہ صاحب کیجئے علامہ صاحب میں یہ افس کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے ایک نامور اسلامی کولن ہیں انجینئر محمد انی برزا صاحب اور دوسری طرف ایک ایک بڑے آپ نہیں بھائی نہیں علماء کی بہترابی ناکہ وہ بھائی دیکھیں مستری صاحب جو ہے نا کچھ سال سے کلپ بنا رہے ہیں یہ ایل مور ہوتا ہے کلپ بنانا یہ عوام کو نہیں پتا چلتا نا عوام بچارے سادہ ہوتا ہے عوام وہ دیکھتا ہے کہ کلپ اچھا بناتا ہے جیسے بناتا ہے میں تو اصل میں عزت کے طور پر کہہ رہا ہوں عزت کے طور پر کہہ رہا ہوں میں کسی کو کم نہیں کہنا چاہتا لیکن مستری بھائی جو ہے نا وہ ابھی علم کی طرح سے بہت دور ہے میرے ایک سوال ہے نا آپ کے پاکستان میں علماء موجود ہیں بڑے بڑے محققین ہیں آپ کے پاکستان میں علماء ہیں جنہوں نے محنت کیا ہے یہ ان پر ظلم ہے کہ ان کو آپ ایک خانے میں رکھ جائیں یہ ایک شخص ہے جس نے کلپ بنایا ہے عوام میں مشہور ہونا کلپ آپ بناتے جائے نا کلپ پر کلپ بنایا اور یہ بھی دیان رکھے کہ عوام کو کونسا کلپ پر سند آتا ہے کس کی ویور زیادہ بنتے ہیں پھر اسی جیسا دوسرا کلپ بناتے جائے نا اور پھر اس پہلے اس پہ ایسے لوگ بھی سادھ لگا دیں تو وہ آپ کی تملیر کریں ناظر بھی بات ہے آپ کی مشہوری ہوگی ویور شپ بنیں گے سے سبسکرائمر بنیں گے یہ اور چیز ہے بھائی علماء صاحب علماء صاحب میرا ایک سوال بڑا مزے دار ہے ان کے آپ کو مزا آئے گا جواب دینے میں ایک سوری میں آپ کی بات کریں علماء صاحب ایک طرف انجینر محمد علی مرزا صاحب ہیں اور دوسری طرف مفتی فضل حمدر صاحب ہیں آج کل ان کے تعلقات میں بڑی کشیدگی آگئی ہے بڑے تعلقات خراب ہوگئے ہیں تو دونوں طرف سے گولہ باری چلی ہے اب میرا سوال پر آپ آئیے گا انجینر محمد علی مرزا صاحب کی محفل میں ان کے ایک شاگرز ہوتے ہیں نور صاحب وہ حدیثیر خلیفہ تین کے مطالق بات کرتا ہے کہ رسول اللہ نے قرآن اور اہل بہت وہ چیزیں چھوڑے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ انجینر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ روایت جو ہے وہ قیف ہے اور اپنے شاگرز کو ڈان دیتے ہیں اس کے جواب میں مفتی فضل حمدر صاحب حدیث خلیفتین میں مولا علی علیہ السلام اور اہل بہت کی عظمت کو بڑھاتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ توحید انجینر صاحب بیان کرتے ہیں دراصل وہ شیطانی عقیدہ توحید ہے اور جس کا مفتد جو ہے یہ شر جو ہے وہ ابن تیمپیہ لے کے آیا ہے اچھا اب اس کے بعد سسلہ ہوتا کیا ہے سسلہ ہوتا ہی یہ ہے کہ انجینر صاحب جو ہیں وہ جواب میں مفتی فضل حمدر صاحب پہ حملہ کرتے ہیں اور ان پر قونت لازلہ پڑھتے ہیں قونت لازلہ پڑھتے ہیں مولا علی امیر at موابیہ پر قونت لازلہ پڑھتے ہیں وہ قونت لازلہ پڑھتے ہیں سوال میرا یہ آپ پر ہے العامہ احیرت صاحب کہ مفتی فضل حمدر صاحب انجینر محمد علی مرزا صاحب سے ملنے بھی گئے جیلم اور وہاں پر اس لیے ملنے گئے کیونکہ یہ قرآن و اہلِ بیت کا نارو لگاتے ہیں کہ میں علیب نے ابھی طالب کا دفعہ کرنے والا ہوں اور قرآن اہلِ بیت کا ماننے والا ہوں لیکن اب مفتی فضل حمدر صاحب کی تظلیل کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے میں نے کب شیطانی توحید پہنچا اور پھر دوسرا سب سے بڑی بات یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قنوط نازلہ یہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ مفتی فضل حمدر کو غارت کرے اس کو نصف نابود کرے اور یہ وہ والی قنوط پڑھ رہا ہے جو قنوط مولا علی علیہ السلام امیر موویہ پر پڑھتے تھے اچھا اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک طرف امیر موویہ کی ذات کو انجینر مرزا بڑا ایکسپوز کرتا ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کو رضی اللہ بھی کہتا ہے تو اب یہ ایک ان کی شخصیت کے حوالے سے مرزا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک کھلا تراز نہیں ہے ذرا اسے عبام الناس کا کے پیش دیکھیں مجھ میں تو میں نے کبھی بھی جو مستری صاحب ہیں ان کی کوئی سپیچ نہیں سنی کوئی کلپ میں نے شاید ایک منٹ دو منٹ سے زیادہ کبھی نہیں سنی شاید وہ بھی دو تین نفس نہیں گئی کیونکہ مجھے پسند نہیں ہوتا عذیت ہو جاتا ہوں نا جاہل لوگوں کے باتے سنتا تو میں نے کبھی سنا نہیں ان کی باتوں کو اور میں اسی طرح جو حمدر صاحب صرف ان کا نام دیکھا ہے وہ کلپس وغیرے لوگ بیچتے ہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے وہ مشاہدہ نہیں کیا کیوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوا ان کو دیکھنے کا تو میں نے دیکھا تھا کہ ان کا اپس میں گفتگو بھی ہوئی تھے اب آلات ان کے اپس میں کشیدگی ہے تو مجھے ان باتوں کا بلکل علم نہیں ہے میں دونوں کو نہیں جانتا یعنی حمدر صاحب کو بھی دور دور سے واقف ہوں اور جو مستری صاحب ہیں ان کو بھی دور دور سے اتنا ہی جانتا ہوں کہ بھئی وہ مشہور ہیں لیکن علم علم سے وہ بلکل اتنا کوئی زیادہ وہ اس میں بات نہیں ہے اتنی باتیں مجھے معلوم ہیں لیکن ان کے اپس کے جو تعلقات ہیں ان سے مجھے نہیں معلوم ہوا اپس میں جو اختلاف جا رہا ہے ان کا ابھی مجھے علم ہوا ابھی آپ نے بولا نا تو مجھے علم ہوا مجھے تو تاجب ہوا کیونکہ ان کا اپس میں وہ دوستی ہو گئی تھے اپس میں بیٹھے تھے وہ انٹرویو کیا تھا ایک دوسرے کا اب وہ اپس میں کشیدگی ہوئی ہے تو مجھے نہیں معلوم اگر وہ اگر یہ وہ دعا جو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کے لئے پڑھتے تھے وہی وہ وہ ان کے لئے پڑھتا ہے مفتی حمدرت کے لئے پڑھتا ہے تو پھر تو مصری صاحب کو اطراف کرنا چاہیے تھا پھر وہ معاویہ کو حضرت کیوں بولتا ہے وہ وہ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کیوں بولتا ہے سب مجھے یہ سمجھنیاں اگر ایک شخص نے وہ خود مانتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو لعنت کی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو چوتہ خلیفہ مانتا ہے برحق مانتا ہے اس کو خلیفہ راشد مانتا ہے اگر اس نے اس کو لعنت کی ہے اس دعا کو اس قلونت کو وہ مانتا ہے تو پھر وہ معاویہ کو کیوں حضرت امیر معاویہ کہتا ہے اور رضی اللہ بھی کہتا ہے اس میں بڑا تاجب ہے اچھا اس میں ایک بات میں اور ایراب کو ایڈ کرتا چلوں مفتی فضل حمدر صاحب جو ہیں وہ ایران بھی گئے ایراب بھی کہیں انہوں نے کئی زیارتیں بھی کیا اور کئی شیعہ علماء کے ساتھ وہ ملے ہیں اور اتحاد بین المسلمین پر اور پیس پر وہ کام کر رہے ہیں اور اہل تشیح حضرات ان کے بہت بڑے فین ہیں پاکستان نے مفتی فضل حمدر کے کئی اہل تشیح فین ہیں کیونکہ وہ قرآن اور اہل بیگ کو لے کر چل رہے ہیں اب آپ مجھے ایک بات بتائیں ایک اور میں آپ کو فضل حمدر صاحب کے بات بتاتا مفتی فضل حمدر صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے غیراللہ سے معاملات مانگنے کا جو شرق کا ہے انجینر صاحب نے وہ یہ کہتے ہیں کہ غیراللہ سے جو مدد مانگنا ہے وہ شرق نہیں ہے کیونکہ یہ جو شرق پھیلائے یہ شیطانی جو شرق پھیلائے وہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں نے پھیلائے اس بات کی حقیقت کیا علامہ صاحب کیا مفتی فضل حمدر صاحب کی اس بات میں تعیید کریں گے بلکل بلکل صحیح فرما رہا ہے مفتی صاحب نے یہی کہا ہے تو بلکل وہ صحیح کہہ رہا ہے یہ ابن تیمیہ کا شرق ہے میں نے بار بار کہہ دیا ہے ابن تیمیہ سے پہلے کوئی شخص نہیں تھا جس نے استغاثہ کو غیراللہ سے طلب کرنے کو اس کو عبادت کہا ابن تیمیہ پہلے شخص ہے جو اس نے کہا کہ یہ شرق ہے اور بہت سارے مسلمانوں کی اس نے تکثیر کر دی اور اولیاء سے استغاثہ کرنا طلب کرنا یہ تو مسلمانوں میں ایک عام چیز ہے یعنی بالخصوص بررسغیر پاک و ہند میں کیونکہ یہاں پہ صوفیوں کا بہت تصوف کا بہت رواج رہا ہے تو اکثر جو ہمارے بائی ہیں اہل سنت کہلاتے ہیں وہ ہنفی لوگ ہیں اکثر ان میں صوفی لوگ تھے پرانے زمانے میں اب جو ہیں صوفی لوگ کم ہیں اب لوگ مختلف ترقوں میں بڑھ گئے ہیں اب بھی صوفی ہیں لیکن پرانے زمانے میں تو یہ صوفی زیادہ تھے یہ آپ کے جو بریلوی لوگ ہیں یہ سب تصوف کے ملنے والے لوگ ہیں تو یہ سب جو ہے استغاثہ کے قائل ہیں کہ آپ غیر اللہ سے طلب کر سکتے ہیں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں تو یہ واضح بات ہے یہ سب سے پہلے جس نے اس کی تحریم کی ہے وہ ابن تیمیہ ہے اور اس زمانے میں اس کی بڑی مخالفت ہوئی تھی بہرحال یہ کہانی لمبی ہے بات مفتی عبدالدر صاحب نے اگر یہ افادہ فرمایا ہے تو یہ بالکل صحیح کہا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا